السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی کتاب التب باب من خرج من اردن لا تلائموہو باب جو نکل جائے ایسی زمین سے جو اس کو موافق نہ ہو یعنی کسی علاقے میں انسان جا کے رہا بسا پھر وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق نہ آئی یا ویسے اس کا دل وہاں نہ لگا اور وہ وہاں سے نکل گیا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اور خاص طور پر اگر موسم موافق نہ آئے تو جگہ کی تبدیلی کیا جائز ہے قطادہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے ان سے حدیث بیان کی اننا ناساً او رجالاً کہ کچھ لوگ یا کچھ مرد من اکل و ارینتا اکل اور ارینہ قبیلے سے قدموا علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے و تکلموا بالاسلام اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اسلام کے ساتھ بات کی یعنی اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا وَقَالُوا يَا نَبِيَ اللَّهِ اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اِنَّا كُنَّا أَهْلَ دَرْعٍ ضَاد کے ساتھ ہے یہ ذا نہیں ہے ٹھیک ہے بے شک ہم مویشیوں والے تھے یعنی در کہتے ہیں تھن کو یعنی دودھ مویشی والے یعنی ہم جانور پالنے والے لوگ تھے وَلَمْ نَكُنْ اَحْلَ رِیْفٍ اور ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نہیں تھے یعنی ذراعت پیشہ نہیں تھے ہم مویشی جانور پالتے تھے وَسْتَوْخَمُ الْمَدِينَةَ تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا راسنا آئی فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بِذَوْدٍ وَبِرَائِن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا کہ انہیں کچھ اونٹ دیے جائیں وَبِرَائِن اور ایک چرواہہ بھی ساتھ دیا جائے رائی کہتے ہیں چرواہے کو وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْ فِيهِ اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس میں جنگل میں چلے جائیں فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَبْوَالِهَا اور وہ ان اونٹوں کا دودھ اور پشاب پیئیں اونٹ کا جو پشاب ہوتا ہے وہ بھی ایک دوا ہوتی ہے فَنْتَلَقُو تو وہ سب چلے گئے اونٹ بھی چرواہہ بھی اور وہ لوگ جو دو قبیلوں سے آئے تھے وہ بھی ساتھ چل دئیے فَنْتَلَقُو تو وہ چلے گئے حَتَّى قَانُوْ نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ یہاں تک کہ جب وہ حرہ کے کنارے پہنچے حرہ ایک علاقے کا نام ہے پتھریلی جگہ قَفَرُوا بَادَ إِسْلَامِهِم تو انہوں نے کفر اختیار کر لیا اپنے اسلام لانے کے بعد یعنی مرتد ہو گئے وَقَتَلُوا رَائِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو بھی قتل کر ڈالا وَاسْتَاقُوا الزَوْدَا اور اونٹ بھگا کر لے گئے اونٹوں کو ہانک لے گئے استاقُوا ساقہ سے ہے ساقہ کا مطلب سائق سیاق ڈرائیور کو کہتے ہیں فَبَلَغَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی فَبَعَثَتْطَلَبَ فِي آثَارِهِم تو آپ نے ان کے پیچھے کسی ڈھونڈنے والے کو بھیجا طلب کرنے والے کو وَأَمَرَ بِهِم اور ان کے بارے میں حکم دیا فَسَمَرُوا آئِنَهُم تو انہوں نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری وَقَتَوُ عَيْدِيهِم اور ان کے ہاتھ قطع کیے کار دیئے وَتُرِكُو فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ اور وہ اس حررہ کے کنارے پھینک دیئے گئے حَتَّى مَا تُو عَلَى حَالِهِم یہاں تک کہ وہ اسی حال میں مر گئے تو یہاں پر امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وہ اس معنی میں لائے ہیں کہ یہ لوگ جو باہر سے کہیں سے آئے تھے اور جانور پالنے والے لوگ تھے انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راست نہیں آتی تو ہمیں کہیں باہر جانا ہے یعنی ہمالی کو اور انتظام کیا جائے تو آپ نے مدینہ سے باہر کھلی فضاء میں ان کے لئے رہنے کا انتظام کیا اور کھانے پینے کا بھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ کی آب و ہوا انسان کو موافق نہ آئے وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا جائز ہے مثلا کچھ لوگ انر سٹیز میں رہنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے کنجسٹڈ ایریا میں رہنا تو وہ سبربز میں چلے جاتے ہیں یا باعث برسا تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی جو سامنے آئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا لیکن یہ مرتد ہو گئے اور جرائم پیشہ ہو گئے تو انہوں نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی اس سزا کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بغابت کریں پھر ان کے دایا ہاتھ اور بایا پاؤں وغیرہ کاٹ دیے جائیں بہرحال اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ تو یہ لیکن مزید جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے تو آپ نے اتنی سخت سزا کیوں دی یہ عبرت کے لئے تھی عبرت کے لئے تھی کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت کی جورت نہ کرے اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو روز اس قسم کی کیسز پیش آتے ابن حجر جو بخاری کے شارع ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر تاؤن بغیرہ کی وجہ سے آب و ہوا ناموافق ہو جائے تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ جانا درست نہیں جیسا کہ اگلے باب میں آئے گا ہاں عام حالات میں یہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں جو وبائی نہ ہو ان میں انسان اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ جائے تو وہ اس کے لئے صحت کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے بعض لوگوں کو ایک خاص جگہ کا پانی میسر نہیں آتا وہ وہاں پر رہیں یا جائیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگوں کو کسی خاص علاقے کی گرمی یا سردی موافق نہیں آتی جو لوگ تھنڈے علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے گرم علاقوں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے جو گرم علاقوں کے رہے والے ہوتے ہیں ان کے لئے سخ سردی کے علاقوں میں رہنا دوبھر ہو جاتا ہے ان کے صحت کو تکلیف پہنچتی ہے نقصان پہنچتا ہے یعنی اس جگہ کو چھوڑنے میں حرج نہیں ہے